ہلو سٹوڈنٹ ہم ویلکم بیک آن میں چینل جے کے ایسے بی سیور انجننگ تو جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ اوپل چینل فلو کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو جو یہ اوپل چینل فلو ہے میکانکس کے اندر آتا ہے میکانکس کے اندر یہ آسان ہی ہے اس کو چھوڑنا نہیں بڑا آسان ہے ایسی ٹو انڈسٹینڈ بڑا ایسی ہو جاتا ہے انڈسٹینڈ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں اوپل چینل فلو کسے کہتے ہیں بھائی کیا اوپل چینل فلو کہتے ہیں ایسا نہیں ہے بھائی اس میں دو کنڈیشن ہوں گے تو میں نے یہاں پر لکھا ہے تو کنڈیشن سیٹسپائی جو دو کنڈیشن سیٹسپائی کہے گا تب ہی اس کو اوپل چینل فلو ہم کہہ سکتے ہیں اب وہ دو چین دو جو کنڈیشن ہے جو فیور کرنی چاہیے وہ کونسی ہیں ایک پھریس سرپیز دوسرا ایٹامی پراشر پھریس سرپیز بولے تو مان لو میں نے یہ ایک نیچے سے ایک بارٹم پکڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ گرونڈ لیول ہے تو میں نے ایک سیکشن پکڑا یہ اسے لکھا سیکشن دوسرے سیکشن پکڑا یہ اس کو لکھا میں نے سیکشن ٹو اور اس کے بیچ میں سے فلوڑ مو کر رہا آگے کے طرف لکھا بھی ایسے دکھایا ہے ڈریکشن آگے کے طرف مو کر رہا اور اوپر کی یہ ٹاپ سرفیس اس کی ہے ٹھیک ہے تو ٹاپ سرفیس اگر فری ہوگا ہوگی تو تو ٹاپ فریس فری مطلب کیا ہوا کہ ٹاپ سرفیس پہ ایئر اگر ہوگا اوئر لائنگ فلیوڈ میڈیم جو ہوگی ہے وہ اگر ایئر ہوگا تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ سرفیس کا کیا ہے وہ فری سرفیس ہے مطلب کی وہاں پر ایئر ہے تو تب ہی اس کو فری سرفیس اگر ایئر نہیں ہوگا بلکل کلوز ہوگا تو تب ہم فری سرفیس اس کو نہیں کہہ سکتا ہے دوسرا کہ وہاں اوپر ایٹامیک پریشر لگتا ہوگا دیکھ لیجی یہاں پر اگر ایئر ہے تو وہ اس کی اوپر کیا ہوگا ایٹامیک پریشر ڈالتا ہوگا نا اوپر سے اس کی اوپر تو ایئر جو اس کی اوپر پریشر ڈالتا ہو ایٹامیک مطلب کی ایک ایک تو ٹاپ سرفیس پہ ایئر ہو دوسرا کہ ایٹامیک پریشر لگتا تو یہ دو چیزیں اگر سیٹسفائی کرتی ہے تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوپر جانر فلو ہے تو اس کی دیفنیشن ہم دیکھ لیا لکھا ہوا ہے نیجرال منمید سٹکچر بھی ہو سکتا ہے ان ویچ واتر فلو وید فری سرفیس این ایٹامیک پریشر فریس بھی ایٹامیک پریشر بھی فریس بولی تو ٹاپ والی سرفیس جو ہے وہ ان کنٹیکٹ وید ایر میں ہے ہوا کے ساتھ ان کنٹیکٹ میں تو ایٹمانسفری پریشر ملک کی ایٹمانسفری پریشر بھی لگتا ہوگا تو یہاں پر لکھا بھی بھی سرفیس کی دیفنیشن فریس ایک ٹاپس ایک ایسی انٹر فیس ہوتا ایک ایسا انٹر فیس مددب بولے تو ایک ایک ایسی جگہ ہوتی ہے بیٹوین ٹو فلیڈ دو فلیڈ کے بیچ میں تو بولی آپ ڈائیگرام میں آپ دیکھ لو یہ ایک انٹر فیس ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے ایک ایسا پوائنٹ ہے ایک جگہ ہے جہاں پر دو فلیڈ ایک دوسرے کی ساتھ ملتے ہیں اوپر ایئر والا اور نیچے جو موونگ فلیڈ ہے چاہے وہ وارٹر ہو تو یہ کب ہم ملتے ہیں یہاں پر ملتے ہیں تو یہ یہ ملنے والی جو جگہ ہے اسی کو ہم کہیں گے فری سرفیس تو اس میں فری سرفیس ہونا چاہیے اور ایٹمائی پریشر لگنا چاہیے تب ہی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے اوپن چینل ہے اوپن چینل فلو ہے اب یہ ایک نیچے میں نے ڈائیگرام دکھایا ہا تو میں نے دکھایا گیا ایک سیور ہے سیور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو نال یا نیام بناتے ہیں تو نالیوں میں بڑی بڑی پائپے نہیں ڈالتے ہیں وہ جو بڑے بڑے دائیار Kran ڈائی میٹر والے پر ہیں کوئی وگنگت ک ریٹ ہی ڈالتا ہے ان کو سیور کہتے ہیں تو سیور کے اندر جو ہے جو ہے اگر مان لو یہ سیور ہے سیور کے اندر پانے چل رہا ہے تو اتنا خالی ہے تو جب یہ خالی ہے تو کیا ہوایاvinہVیکیوم تو تو نہیں ہوگا یہاں پہ Albert بھی بڑھ رہا تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اوپن چینل نہیں ہے ایسا سمجھنا نہیں ہے کہ اوپن چینل ایسا ہو گیا جو اوپر سے کھلا نہیں اوپن چینل ایسا ہو گیا جس کے اوپر جو ہے ایر ان کنٹکٹ یا کوئی اور فلیوڑ اس کے کنٹکٹ میں ہے تو ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں کیا سکتے ہیں بی ایٹام بولے تو ایٹماسی پریشر جو ہوتا ہے تو میں کیا کہہ رہا تھا اس میں کی جو ایٹامک پریشر ہوتا ہے بے جو ہوتا ہے وہ کانسٹر رہتا آپ کو پتہ ہے ٹاپ لیول پہ ایٹامک پریشر جو گا ہر پوائنٹ پہ کانسٹر ہوگا اس پوائنٹ پہ ہر پوائنٹ پہ کانسٹر ہوگا اگر میں اس کا کیا کروں ڈیفرینٹیٹ کروں ڈیل پی اپاڑ بی ریسپیکٹ ٹو ایکس کروں ڈسٹنس کے کروں تو وہ کیا آ جائے گا وہ ہوتا ہے تو ایسے ہمیں پتہ ہے اس کو کہتے ہیں پریشر گریڈنٹ پریشر گریڈنٹ جب پریشر گریڈنٹ زیرو ہو جائے گا تو ٹاپ بھی کیا ہو جائے گا ہے وہ کتنا ہوتا بھائی وہ زیرو ہوتا تو یہ آپ کو باتا ہونا چاہیے تو ابھی تک ہم نے یہ بھی ڈیفینیشن بھی پڑھ لی پریشر کیا ہوتا ہے ایک ایسی دو فلوٹ جہاں پر کانٹیکٹ کرتے ہیں وہاں پر جو انٹر فیس ہوتا اس کو کہتے ہیں پریشر فیس اس کے بعد اگر کوئی بتائے گا آپ کو کی بھائی اوپن فلو چینل کے اگزمپل بولو تو فلو این ریور سٹریم میں فلو یا سیور میں فلو یا روڈ سائٹ جو گٹر ہوتے ہیں ان میں جو فلو ہوتا ہے وہ ایک قسم کا اوپن چینل فلو ہی ہوتا کیوں کیونکہ گٹر اگر ہاف فیلڈ ہے ہاف جگہ خالی ہے تو اس میں کیا ہوگا ائر ہی ہوگا تو اس کے بعد تو یہ ایک نوٹ ہے نوٹ میں کیا لکھا ہوا it does not mean it is open a tap کو یہ نہیں سمجھ لینا کی اوپن چینل مطلب کی تاب پہ اوپن ہوگا it can be closed also یہ تاب پہ closed بھی ہو سکتا ہے اچھا اس کے آگے جو ہے ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہیں پرائنگ کی طرف پیپ پہ بچ میں سے جب فلو کرتا تو کیا ہوتا ہے est مانو یہ ایک بائپ ہے یہ ہمیں ایک بنائی ہے اس کے بیچ میں سے یہاں سے ایسا نیچی 밑رہ فلو جا رہا ہے اپ جو فلو جاتا ہے ایک جگہ point سے اب مانو b point سے میں مانو یہ اے point اور یہ بی point ہے یہاں پر اے لکھا میں نے یہاں پر بی punkt کا جب بھی اے point سے b point 늘 fakt کے طرف جب بھی مو کرے گا وہ کیسے کی وجہ سے کرے گا ڈیو تو کی وجہ سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مو کرے گا تو اب کیا لیتا ہوں میں اس کو ریفرنس پوائنٹ لیتا ہوں ریفرنس مطلب ڈیٹم آپ کو پتا بھی ہے ہم ڈیٹم لیتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم نے ایک ڈیٹم لیا ہے اس نیچے گرونڈ لیول کو میں اسے ڈیٹم لائن لیتا ہوں اب گرونڈ لیول سے اس بی تک جو دیا ہے ہیڈ ہوگا تو اس کو میں لے لیتا ہوں ڈیٹم ڈیٹم حیرت زیڈ 2 کیونکہ یا زیڈ 2 مان لو یا زیڈ بے مان لو اس کو اگر یہ 2 point ہے یا یہ one point ہے تو اس کا ڈیٹم حیرت ہوگا وہ Z1 ہوگا اگر یہ 2 point ہے تو اس کا جو زیڈ 2 ہوگا اس کے بعد اب اس point کا جو pressure ہے اس point B کا pressure وہ کیسے ہم آپیں گے وہ ہم آپیں گے پیزومیٹر لگا کے بولے تو منومیتر لگا کے اب منومیتر جب ہم لگائیں گے اس کے اندر وہ یہاں پر ایک ایڈ دے گا پریشر نہیں دے گا بڑکہ pressure head at point a دے گا اور یہاں پر دے گا pressure head at point b پہ دے گا وہ کتنا pressure head کیسے نکالتے ہیں آپ کو ایسے پتا ہے کہ pressure جو ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے رو جی ایچ کے اب جو یہ ایچ ہوتا ہے نا اسی کو کہتا ہے pressure head اب ایچ کو وہیں پر رکھو ایسے ایچ کو میں یہاں پر رکھتا ہوں تو اس کو اس کے نیچے لے آتا ہوں تو بنے گا پی اپار رو جی سمجھ میں آیا تو ایچ جو ہوتا ہے اسی کو pressure head کہتا ہے تو pressure head کس کی برابر ہے پی pressure upon رو جی اس پوائنٹ کا pressure upon رو جی تو یہاں پر بھی دیکھ لو pressure at point a کیسے نکلے گا pressure head کیسے نکلے گا add point a add point a بے pressure head کیسے نکلے گا pressure at point a upon رو جی یہ رو جی ہے ٹھیک ہے اس کو اور کچھ نہیں مانا یہ رو جی ہے اگر میں بی پوائنٹ پہ مان دونے ہوں تو pressure at point b upon رو جی اب کیا ہوگا جو pressure head plus datum head بولے تو میں بولوں تو یہ datum head plus جو یہاں سے یہاں تک pressure head ہوگا ان دونوں کو اکھٹے ہوگا کہتے ہیں hydraulic head تو یہ بھی کبھی کوچھن پوچھ رکھتا ہے کہ pressure head plus datum head کو کیا کہتے ہیں تو hydraulic head کہتے ہیں اب جو یہ hydraulic head ہے اس point a کا hydraulic head اور اس point b کا جو hydraulic head ہے ان دو پوائنٹوں کو اگر میں ایسے loin سے join کروں ہوں تو اس لائن کو کہتے ہیں ایچ جی ایل ایچ جی ایل مطلب hydraulic gradient line ایک ایسی لائن ہے جو hydraulic head کے top surface کو ملاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں hydraulic gradient line اور اس کے بعد جو pressure at point a pressure at point a جو ہوگا وہ وہ کتنا ہوگا پی اے پان پریشر ہے جیسے ہم کہیں گے پی اے پان رو جی جو ہے وہ مارچ گریٹ انٹر پی بی اپا رو جی سے بہت زیادہ ہوگا اب آگے دیکھ سکتے ہو آپ یہ ابھی تک میں نے pipe کی بیچ میں سے آگا اسے یہ پتہ چلتا ہے کی pipe میں جب بھی flow کرتا ہے اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ کی طرف یا ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ کی طرف جب بھی مو کرتا وہ اس لئے کرتا ہے کیونکہ pressure head کا difference ہوتا ہے بٹ اگر ہم open channel کی بات کریں تو open channel میں ایسا نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے مان لو یہ ایک open channel کا bad surface ہے اور یہ میں نے ایک datum line یہ datum line ہے جناب یہ والی آچھا یہ datum line ہے یہ bad surface ہے اب datum line سے یہاں سے یہاں تک جو اس کا اگر یہ section two two ہے اور یہ section one one ہے اور اس کے بعد جو وہاں پر pressure head تھا اسی طرح سے یہاں پر جو pressure head ہوگا یہاں سے یہاں تک اس کو کیا لکھتا ہوں میں y1 اور اس سائیڈ میں لکھتا ہوں y2 آگے دیکھیں اب اس کے بیچ میں سے ایک fluid particle مان پکڑ لیے یا کچھ fluid کا element پکڑ لیجیے اب اس fluid element کا ہمیشہ جب بھی ہوگا weight جو ہوگا وہ straight downward کی طرف toward downward ہوگا directly toward down تو میں نے لکھ لیا ایسے downward کی طرف w ڈبلیو لکھ لیا ڈبلیو اب w جو ہے یہ کیا ہے دیکھیں یہ جو slope ہے یہ ground level کے ساتھ میں کیا بناتا ہے یہاں پر theta بنا دیا theta تو یہ کیا ہوگا یہاں پر یہ 90 degree ہوگا اور یہاں پر کیا ہوگا یہ 90 minus theta تو یہاں opposite میں 90 minus theta پھر یہ 90 پھر یہ theta بولے تو یہاں پر theta ہے اتنا یہاں پر بھی theta theta بنا گئے theta کیسے بنا گا پہلے کیا ہے اس w کا ہم دو components بنائیں گے آپ کو پتہ بھی ہے جب یہ بھی result enter کوئی force ہوتی ہے اس کے دو component ہوتے ہیں دو component بنتے ہیں ایک component ہے ایک sin component تو اس کے بھی وہی بنیں گے دو component بنیں گے دیکھو ایک x direction میں تو ایک y direction میں تو یہ y direction x direction میں جو یہ w کا جو component بنے گا تو وہ کون سا component بنے گا w sin theta اور جہاں پر theta ہے یہ یہاں پر اگر theta ہے اتنا ہی theta یہاں پر بھی بنے گا جتنے angle یہاں پر ہوگا bad slope میں اتنا یہاں پر بھی بنے گا اور یہ theta ہے جناب یہ والا اگر آپ کو دیکھ نہیں رہا گا اس لئے میں نے لکھا بار بار دو بار ایک بار لکھ لے تو آنچہ سے پھر سے یہ کتنا ہے theta یہ والا جو ایسے ہیں اتنا یہ کتنا ہے theta اب اس کا component کیا ہوگا w cast theta اس کا component اس side میں y direction میں w cast theta اور اس side میں w sin theta والا component اب کیا ہوگا تو کیا ہوگا ہم بتاتے ہیں یہ جو w sin theta والا component is responsible for motion of fluid یہی responsible ہے اس open challenge میں fluid کو motion کراتا ہے اس point سے اس point یہاں ایک point سے دوسری point میں pipe میں ایسا نہیں تھا وہاں پر pressure head کا difference کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر یہاں پر ویسا نہیں ہے اور جو یہ w cast theta ہے یہ جو ہے یہ fluid کو مو کرانے میں کوئی کام نہیں کرے گا it will not work because it is perpendicular to fluid جو fluid کے perpendicular ہوتا ہے وہ کام کچھ نہیں کرتا تو بولے تو w sin theta ایک قسم کی driving force ایک قسم کی gravity load یا gravitational force ہے جو اس کو آگے کی طرف کھیجھتی ہے ٹھیک ہے مگر کون سوال component ہے یہ w sin theta آگے ہم پڑھتے ہیں اب اب ان کا difference ہم پڑھیں گے یہ جو ہے pipe flow اور جو اس سائیڈ میں ہے open channel flow ان کا difference میں پڑھاتا ہوں ایک ایک کر کے آپ کو پہلا difference اس کا flow channel take place due to the pressure difference pressure کا difference ہوتا ہے اس لیے flow جو ہے یہاں پر pipe میں flow flow کرتا ہے اور یہ بٹی یہاں پر کیا flow take place due to the کس کی وجہ سے double sign theta یا gravity کی وجہ سے دوسرا دیکھیں یہاں پر HGL hydraulic gradient line جو ہے above the top surface of the pipe line pipe line کی جو top surface line ہے اس سے بھی اوپر HGL ہوتا ہے تو دیکھ سکتے ہوئے آپ یہ top surface ہے pipe کی یہاں سے یہاں تک top surface ہے بر اس سے بھی اوپر HGL ہے یہ دیکھیں کہاں پر ہے دیکھ گئے نا آپ کو but اگر آپ اوپر میں دیکھئے in open channel flow HGL lies on the free surface free surface پہ ہی HGL ہوتا ہے HGL میں نا hydro gradient line کہاں پر ہوتی ہے یہاں پر hydro gradient ہوتی ہے اب یہاں پر hydro gradient کونسی ہوتی ہے زیڈ ٹو پلس زیڈ ون اس سائیڈ میں زیڈ ون پلس وائی ون اس سائیڈ میں ہائیڈرولک ہیڈ اور اس سائیڈ والا ہائیڈرولک ہیڈ تو یہ بن گیا ہائیڈرولک HGL والی لائن HGL free surface کی اوپر ہی ہوتی ہے اب تیسرا ڈیفرینس کیا ہے pipe are generally rounded pipe journey rounded ہوتی ہے بڑ اوپل چینل کیسے شیپ میں ہو سکتا ہے یہاں can be any shape like triangle shape یہ کیا ہوتا ہے اس کو یہ ہے یہ کسیم کا trapism ایسے میں نے بنایا ہے trapism shape بھی ہو سکتا ہے اور ایسی rectangular shape بھی ہو سکتا ہے اب کیا اتنے آگے بنایا گیا بتایا گیا ہے رنالڈ نمبر is used for analysis analysis کرنے کے لئے رنالڈ نمبر استعمال کیا جاتا ہے اب رنالڈ نمبر کس کے برابر ہوتا ہے رنالڈ نمبر ہوتا ہے inertia force upon viscosity force یا اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں r e is equal to rho v d upon mu but اس کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو ہے fraud نمبر استعمال کیا جاتا ہے analysis کرنے کے لئے یہ بھی کبھی پوچھ سکتے ہیں کہ اوپل چینل میں analysis کرنے کے لئے کیا آتا ہے تو وہاں پر fraud نمبر جو لگتا ہے تو f r جو برابر ہوتا ہے root of inertia force upon gravity force تو اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں v upon under root g d v کیا ہوتا velocity d کیا ہوتا hydraulic depth بھی کہتے ہیں تو آگے دیکھیں سب آگے کیا ہے in case open channel flow open channel flow میں کیا ہوتا ہے رنالڈ نمبر less than five hundred ہو تو laminar flow مانتے ہیں رنالڈ نمبر اگر greater than five hundred ہو اور less than two thousand میں نے یہاں لکھ لیا two hundred two thousand ہے تو وہ کیا مانا جاتا ہے transition flow but اگر رنالڈ نمبر two thousand سے زیادہ ہو تو turbulent flow وہاں پر کس سے less five hundred سے less دیکھیں اور یہاں پر کس سے two hundred two thousand سے less pipe اور رنالڈ نمبر two thousand سے four thousand کی transition اور four thousand سے greater ہو تو turbulent تو ایسا کوششن بھی پوچھ سکتا ہے بتاو بھی چاہتا ہے فالیم سٹیٹ میٹ is true ان کے ساب اوپن چینل فلو یا ان کے ساب پائے laminar فلو یہاں سے یہاں تک بولو کہاں تک ہے یا transition فلو کوئی بھی کوششن ان میں سے کریٹ کر کے وہ ڈال سکتا ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا ضروری ہے اس کے آگے جو میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں یہاں تک ختم ہوں گے اب میں آپ کو پڑھاؤں گا جو اوپن فلو چینلس ہے اس کے وہ سائے ٹائپس ہے تو پسٹ ٹائپ جو ہے artificial and natural channel artificial پتہ ہی چل جاتا ہے man made کو کہتے ہیں artificial natural ہوتے ہیں جو given by nature nature سے بنے ہوں گے ہم نے تو نہیں بنایا ہے بھائی nature کی وجہ سے بنے ہیں اب artificial کون سے آگے کینال سیور آگے artificial channels تو ہم ہی بناتے ہیں کینال بھی ہم ہی بناتے ہیں سیور بھی ہم ہی بناتے ہیں بٹ اگر دیکھا جائے river lake اچھا stream یہ سارے آگے ہیں natural channels اس کے آگے جاتا ہے prismatic and non-prismatic channel کبھی کبھی پوچھ سکتا ہے कی prismatic or non-prismatic کیا ہوتا ہے پر prismatic channel کی definition اس definition آپ سمجھ لوگیں کیا ہوتا ہے channel in which cross section shape size bed slope جس میں سارا constant رہتا ہے throw out the layout throw out the layout layout سمجھ بولے تو ایسے کوئی channel ہے چلتا بنا رہا ہے تو ہم کہیں گے ایک کو prismatic اگر otherwise non-prismatic مطلب change ہو سکتا ہے تو ridge میں کیا ہوگا اس کی جو اس کے جو parameters ہیں جیسے for example میں بولوں تو یہ جو ہے نیچے bed slope یا جو یہ رائر سائیڈ سائیڈ والا یہ جو ہے سائیڈ یہ جو نیچے width ہے یہ سائیڈ ہے یہ بلکل change نہیں ہوگا یہ اس کے layout ہے مان لے یہ layout ہے کوئی بھی channel اب اس میں کیا ہوگا بی بولے تو یہاں سے یہاں تک ویرد 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 رہے گا لے آؤٹ بھی بلکل سائیڈ جو layout رہیں گے اس کے بعد depth of flow جو ہاں یہ depth of flow رہا بھی نہیں سکتا وہ depend کرتا کہ اگر آپ نے اس میں زیادہ کر دیا تو بڑھ جائے گا کم کر دیا تو بھی کم ہو جائے گا صرف اس میں نہیں رہتا اس میں کیا رہتا ہے اس کے آگے سر جو راپنس مینچوٹ ہے کیا وہ کانسٹن رہے گا یا چینج ہوتا جائے گا یہ راپنس کانسٹنٹ کیا ہوتا راپنس کانسٹنٹ مطلب کی سائیڈس میں یا نیچے سن نیچے بوٹم پہ جو ہمارے جیسے یہ ایک کوئی چینلل ہے اس کے بوٹم پہ یا اس کے سائیڈس پہ جو ہے جو ہاں کیوٹیز جیسے ہوں گے خردرہ پند جو ہوں گی کیا وہ بڑھیں گے یا کم ہوگے نہیں وہ بلکل کانسٹنٹ رہیں گے اس میں وہ بڑھیں گے نہیں جن کے وجہ سے فریکشن ملتی ہیں وہ اگر پہلے کی جتنی ہوں گی بعد میں بھی ویسے ہی رہیں گے تو کانسٹنٹ رہیں گے سیلٹنگ اینڈ سکورنگ ہوگا سیلٹنگ اور سکورنگ بھی نہیں ہوگا جناب کیوں نہیں ہوگا اس میں سیلٹنگ اور سکورنگ کوئی کہہ سکتا ہے بھائی یار ایک چینلل جو ہوا ہوا ہم نے بلکل سیمٹیڈ بنا دیا مان لو اس میں ملت سیمٹیڈ بنا دیا اچھے سے پکا بنا دیا اب اس میں سیلٹنگ اور سکورنگ کیوں نہیں ہو سکتے پیچھے ساگر پانہ ہی ہم گندہی ڈال دیں تو سکورنگ اور سکورنگ ہو سکتی ہے تو پھر ہم اس کو ریجنی ہی کہیں گے کیوں بھائی کیوں نہیں کیوں کہ اس کی وجہ سے اگر سکورنگ اور سکورنگ ہوگی تو اس کی وجہ سے یہ جو بھی ویٹھ ہے کیا بتا یہاں سائیڈ میں سیلٹ جمع ہو گئی اس سائیڈ میں بھی سیلٹ ج ہو گئی تو ڈیٹ پڑ بھی چائنج ہو سکتی0 نیچے بھی ہو گیا تو ہم اس کو پھر کہا نہیں سکتے ہیں پھر وہ کیا کرے گا پھر وہ چینج کر دیتا ہے ویڈت کو تو ہم سیلٹر سکورنگ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو بولے تو نمبر اف اب کوئی بتائے گا اس کو نمبر افریڈم کتنی ہے اس میں نمبر افریڈم سے کتنی ہے یہ کیا ہوتا نمبر افریڈم نمبر افریڈم مطلب کی اس میں کیا چینج ہو سکتا ہے اس میں جو ہے صرف ہو سکتا ہے وہ ایک چیز ہو سکتا ہے اسے کہتا ہے دبٹ آف لو چینز ہوگی ہے تو نمبر آفریڈم کتنی ہے one لکھا میں نے oh ھینی ون نمبر آف اینڈیپنڈ ڈسپلیسمنٹ مانگلہ کہ چینجنگ کتنے چینجنب آفریڈم مانگلہ ہوتا ہے نمبر آف اینڈپینڈس پلیسمنٹ ہوتا ہے کتنی چیزیں چینج ہو سکتی ہے تو وہ ایک ہی چینچین ہو سکتی ہے تو میں نے بھی لکھا ہے این بانٹری نار ڈی فارم ریجڈ ہوتا ہے جس میں ڈی فارم نہیں ہو ڈی کے ڈی کے ہم کہتے ہیں نمبر آف فریڈم کو نمبر آف فریڈم جو ہے وہ ایک ہی ہے وہ کونسی والی ہے ڈیپٹ آف لو اب چلتے ہیں موبائل باونٹری مطلب یہ جو سائیڈ باونٹری یہ جو سائیڈ باونٹری یہ نیچے جو ہے یہاں سے جانتا ہے یہ تینوں چینج ہو سکتے ہیں کیا اس کا لے اوٹ چینج ہو سکتا ہاں اگر سائیڈ یہ والی چینج ہو سکتی کیا پہلے اگر لے اوٹ یہ والا تھا یہ جو بلیک سے میں نے کیا ہے پھر یہ دوسرا لے اوٹ بن سکتا ہے ایسے جو کہ مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی یہ کس ہے اب اس میں اگر دیکھا جائے تو ویٹ تو جو ہے وہ کانسٹر نہیں رہتی ہے چینج ہو جاتی ہے ویٹ تو بولے تو یہ بی پھر اس کے بعد ڈیپٹ آف فلو ڈیپٹ آف فلو بھی چینج ہو سکتا ہے ڈیپٹ آف ہو گئی اس کے مطلب کہ یہاں پر یہ نیچے بوٹم جو ہے جو اٹھ گیا پانی سے بہ گیا سمجھتے ہو نا کہ پانی سے بہ گیا مطلب کہ نیچے ایک قسم کی ایروجن ہو گئی اگر ایک قسم کی ایروجن ہو گئی تو ڈیپٹ آف فلو تاب بھی انکریز ہو سکتا ہے چینج آ سکتا ہے رفنس کیا چینج ہو سکتا ہے رفنس جو ہاں سچ بات ہے جس سائیڈ سلوپ ہے کیا پتا کہیں پر وہ تیڑی میڑی ہو ہو گئی ایسے رفنس بھی چینج ہو سکتی ہے لے آوٹ بیا بے میں نے دکھا ہے وہ بھی چینج ہو سکتا ہے اس کا مطلب کہ اس میں ویڈ ڈیپٹ آف لو رفنس اللے آوٹ یہ چار چیزیں چینج ہو سکتی ہے تو ہم کیا سکتے ہیں ڈی کے نمبر آفریڈوں کتنی ہے اس میں چار اب میں نے بتایا تھا اس میں ڈیس چار ڈیگری آب انڈیپینڈنٹ آہ انڈیپینڈ ڈیپینڈڈنٹ فریڈم ہو چھوڑے اس کو آچا اس میں کیا بتایا ہے بانڈریز ڈی فارمی بل سلٹ اینڈ سکورنگ ہو سکتی ہی ہے بھائی اور ڈیگری آف فریڈم کتنی ہے بھائی چار تو مجھے امید ہے کہ آپ یہاں تک سمجھ گئے ہوں گے تھینکیو بارش مچ فار واشنگ مائی ویڈیوز اور شیئر کرنا اور سبسکرائب نہ بھولیے میں اور سے اور ویڈیوز لانے کے کوشش کروں موسیقی